جی جناب السلام علیکم پروگرام ہم قدم میں آپ کا خیر مقدم ہے ایف ایم نائنٹی ایٹ دوستی چینل سے پروگرام براہ راست پیش کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ آپ کا ہمارا ساتھ دس بجے تک رہے گا میں ہوں تصور زمان بابر دوستو آج ہم اپنے گھرون دے اپنی زمین کے بارے میں بات کریں گے ارث ڈے سے متعلق ہم گفتگو کریں گے اور اس دفعہ ارث ڈے کا جو موضوع ہے یا اس کی تھیم کیا ہے پھر کس طرح کے چیلنجز کا ہمیں اس وقت سامنا ہے اور ہم نے جو ٹارگٹس سیٹ کیے ہیں ان کو اچیف کرنے میں کیا مشکلات حائل ہیں اپنی ترجیحات کا جو دائرہ کار ہے ان کو کتنا وسیع کرنے کی ضرورت ہے ہماری جو ڈائریکشن ہے وہ ٹھیک ہے تمام مالک کی کوپریشن جو ہے وہ اس حوالے سے کتنی تسلی بخش ہے کتنی حوصلہ افضاء ہے یہ سبھی کچھ اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور ایک اہم ریپورٹ کا بھی ذکر ہوگا وی ایم او کی ریپورٹ اس حوالے سے کیا کہتی ہے دوہزار بیس کیسا رہا ہے اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کلائمٹ چینج کے حوالے سے بہت بڑا مسئلہ اس زمین کو ہماری اس دنیا کو درپیش ہے اور اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں یہ ہماری جو ترقی ہے اب ترقی کا جاری رہنا بھی ضروری ہے لیکن یہ جو کلائمٹ چینج ہے یہ بہت بڑے مسئلے کا باعث بن سکتا ہے اور بن رہا ہے تو ان تمام چیزوں کو بھی مند نظر رکھتے ہوئے دونوں کو یقصان طور پر ایک ساتھ کیسے آگے بڑھانا ہے کہ ہم ترقی بھی کریں ہم آگے بھی بڑھیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ان ممکنہ نقصانات سے بھی اپنی زمین کو اپنے بچوں کو اپنے فیوچر کو بچائیں جو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اور اسی ترقی ہی کا شاخصانہ ہے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جو آپ سید پارس علی جو کہ ٹیکنولوجی ٹائمز کے ایڈیٹر ہیں ہم بڑے ایک نمبر محقق ہیں تحقیق کرتے ہیں اور سائنس و ٹیکنولوجی کے میدان میں ہم ان سے بھرپور حنمائی حاصل کرتے ہیں پارس صاحب بہت شکریہ السلام علیکم پارس صاحب شکریہ آپ کی آمد کا پہلے تو ہم ارڈے کے حوالے سے لوگوں کو آگئی ہو شعور ہو کہ ہم جی زمین میں رہتے ہیں جی زمین پہ ہم بستے ہیں اس سے متعلق کیا ہم جانتے ہیں کہ اس کو ہم سیکیور کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہماری ہمارے تحفظ کا باعث تو ہے کیا ہم اس کے لئے بھی کچھ کر رہے ہیں ایسا کہ جو احسان کا بدلہ احسان کے زمن میں آئے ایسری کی ہسٹری اگر ہم دیکھیں تو یہ انیس سو بائیس اپریل انیس سو ستر کا واقعہ ہے جب محل دوست کچھ لوگوں نے اس خیال کے تحت اور اس بنا پہ ایک احتجاج کیا کہ امریکہ کی طرف سے محلیاتی آلودگی میں جو امریکہ کا حصہ ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے ان کے امریکی ترقی جو ہے وہ محلیاتی آلودگی میں بہت زیادہ کردار ادا کر رہی ہے تو اس احتجاج کو ریکارڈ کروانے کے لیے پہلی بار بائیس اپریل انیس سو ستر کو کچھ لوگوں نے امریکہ میں احتجاج شروع کیا اور پھر وہ ایک رید پڑ گئی اور پھر ہر سال جو ہے وہ اس کو ارث دے کا نام دے کر یہ دن منائے جانے لگ گیا بنیادی مقصد یہی تھا کہ محلیاتی آلودگی زمین کے جو نظام ہے جو ایکو سسٹم ہے اس کو شدید طریقے سے متاثر کر رہی ہے اور خدشہ یہ ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ زمین بھی رہنے کے قابل نہ رہے جیسا کہ ہم باقی سیاروں پہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں زندگی کے اثار یا تو نہیں ملتے یا کہیں پہ ایسے بھی مثال کے طور پہ ہم مریخ کی بات کریں تو وہاں پہ ہمیں اس طرح سے اثار مل رہے ہیں کہ جیسے کسی زمانے میں مریخ پہ زندگی رہی ہوگی اور آج وہ ختم ہوگئی ہے تو ایسا ہی خدشہ زمین کے حوالے سے بھی ہے کہ محولیاتی آلودگی کے بڑھنے کے سبب ایسا نہ ہو کہ زمین بھی رہنے کے قابل نہ رہے تو اس وجہ سے اس محولیاتی آلودگی کی آگاہی کو بڑھانے کے لیے لوگوں کو محولیات سے متعارف کروانے کے لیے اس دن کا باقاعدہ اس دن کو باقاعدہ طور پر منایا جاتا ہے پوری دنیا میں اور اب تو انیس سو ستر کی نزبت آج اگر ہم دیکھیں دو ہزار اکیس میں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آج ہمارے پاس زیادہ واضح نشانات نظر آ رہے ہیں کہ محولیاتی آلودگی جو ہے وہ زمین کو شدید طریقے سے متاثر کر رہی ہے چھیک ہے یعنی اب ہم بہتر انداز میں یہ بتا بھی سکتے ہیں کہ کس قدر نقصان پہنچ رہا ہے زمین کو اور نقصان پہنچانے میں جو عوامل کار فرما ہے ان کی نشاندہ ہی کرنا بھی ہمارے لئے آسان ہو گیا اچھا ہر سال اردے کے حوالے سے کوئی تھیم ہوتی ہے کوئی چیلنج ہوتا ہے پچھلے سالوں کے نزبت کوئی ایک نئے نکتے کو جاگر کیا جاتا ہے اس دفعہ کی تھیم کیا ہے دیکھیں ہر سال جس سے آپ نے خود کہا کہ آیت سلیہ کو منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے لوگوں کو متعارف کروایا جائے اور اس سال کی جو ہمارے ہم تھیم ہے وہ یہ ہے کہ زمین کو زیادہ بہتر طور پر رہائش کے قابل بنایا جائے جناب مقصد یہ ہے کہ جو زمین میں ہماری جو پرانی صورتحال تھی کہ مثلا دسترمیل کر رہا ہے کہ انیس ستر میں تو یہ ایک اندازہ کیا گیا تو اس کو ریوائیو کیا جائے کہ زمین کو پرانی حالت میں لے جائے جائے دیکھیں زمین پہ جو زیادہ جن چیزوں نے متاثر کیا ہے زمین کو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سنتی انقلاب آیا تھا اس نے بہت زیادہ زمین کو متاثر کیا کچھ اوامل قدرتی ہیں اور کچھ اوامل انسان کے اپنے پیدا کردہ ہیں جن کے سبب زمین متاثر ہو رہی ہے جو قدرتی ہیں ان میں بھی بہر خیر جو ماہرین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ان کی وجہ بھی انسان کی اپنے کیے گئے کام ہیں مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمین پہ سیلاب بڑھ رہے ہیں بارشیں بڑھ رہی ہیں قہد سالی بڑھ رہی ہے دو نظریات اس وقت میں بیق وقت عمل پذیر ہیں ایک یہ ہے کہ زمین جو ہے اس کا درجہ حرارت بڑھتا چلا جا رہا ہے دوسرا نظریہ یہ ہے کہ زمین دوبارہ آئی سیج کی طرف جا رہی ہے ہمیں معلوم ہیں کہ زمین جتنی عمر ہے اس میں ایک وقت ایسا تھا جب زمین پوری کی پوری برف سے ڈھکی ہوئی تھی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ زمین کا درجہ حرارت بڑھنا شروع ہوا جس کے سبب جو ہے وہ زمین میں برف پگلتی چلی گئی اور پھر پانی بن گیا تو اس طریقے سے یہ جو دونوں نظریات ہیں کہ یا تو ہم آئی سیج کی طرف جا رہے ہیں یا زمین کا درجہ حرارت بڑھنا ہے دونوں کی وجہ جو ہے وہ موسمیاتی تغییرات ہیں ٹھیک ہے مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ جہاں پہ پہلے ایک عرصے سے یعنی کہ نون ہسٹری کے مطابق وہاں پہ برف باری نہیں ہوئی مثلا میں کہوں کہ سہرہ جو ہے سعودی عرب جالہ باری بہت سالوں میں کہیں جا کے ہمیں پچھلے کئی دہائیوں میں نہیں نظر آتی لیکن اس دہائی میں یا ان دو دہائیوں میں جو ہے وہ ہمیں وہاں پہ درجہ حرارت گرتا ہوا محسوس ہو رہا ہے سائی بیریہ کے بہت سارے گلیشیرز جو ہیں وہ ہمیں تیزی سے پگلتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں جناب لیکن ہم جب کوہمالیہ کی بات کریں تو وہاں پہ ہمیں بعض گلیشیرز زیادہ تیزی سے بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں تو وہ ایک بالکل عجیب قسم کا فینامنا پیدا ہو گیا ہے کہ جہاں پہ گرمیاں زیادہ ہوتی تھی وہاں پہ اب ٹھنڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور جہاں کسی وقت میں ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی تھی وہاں گرمیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں تو اس بنا پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ مضبوط مفروضہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اچھا جب ہم زمین کے درجہ حرارت کی بات کرتے ہیں تو یہ بالخصوص میں شیئر کروں کہ یہ ہم بات کرتے ہیں سمندر کے پانیوں کا درجہ حرارت کیونکہ عام زمین پہ تو بہت سارے عوامل ہیں مثال کے طور پہ اس پہ سورج کے کرنوں کا پڑھنا کسی وقت میں مختلف ہوتا ہے کبھی الگ ہوتا ہے کہیں پہ جنگلات زیادہ ہیں کہیں پہ جنگلات کم ہیں لیکن جو سمندروں کا پانی ہیں اس کا درجہ حرارت یقصہ رہتا تھا اس میں تغیر نہیں ہمیں ملتا ہے صحیح لیکن اب یہ پچھلے دو تین دہائیوں سے جو ہے وہ متواتر سمندر کے پانیوں کا درجہ حرارت جو ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور امکان یہ ہے کہ اگر احتیاط نہ کی گئی تو یہ دو ڈگری تک بڑھ جائے گا اور پانی صاحب جب سمندروں کا درجہ حرارت بڑھ جائے تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں محققین کے کیا خطرات لاحق ہوتے ہیں جی اس میں ہمیں معلوم ہیں کہ جو زمین کا جو ہم کہیں کہ خشکی کا جو درجہ حرارت یا خشکی پہ جو موسمیاتی تغیر ہے یہ سمندری درجہ حرارت کی وجہ سے رونما ہوتا ہے کیونکہ سمندر سے جب بخارات اٹھتے ہیں تو وہ بارش کا سبب پیدا کرتے ہیں یہ بارشیں نارمل ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب زیادہ ہوتی ہیں تو پھر سلاب کی اور طفانی شکل اختیار کر لیتی ہیں اسی طریقے سے سمندری پانی اگر زیادہ تیزی سے اڑنا شروع ہو جائے جیسا کہ ہمیں ایک سمندر سا چھوٹا سا اڑیال کے نام سے جناب یہ تقریبا چالیس پنتالیس پچاس سال کے عرصے میں یہ سمندر سکڑ کے تقریبا ختم ہو گیا اتنی تیزی سے وہاں پہ بخارات پانی جو ہے وہ بخارات بن کے اڑ گیا سمندری بخارات بن کے اڑ گیا جی پورا کا پورا سمندری ٹھیک اس کو ریوائف کیا انسان نے لیکن یہ کہ بہر خیر یہ ایک بہتی الارمنگ پوزیشن ہے کہ پورا سمندر غائب ہو جانا تو لہذا یہ جب ختم ہو جائے گا تو اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جو عبادیاں ہیں جب ہمیں پتا ہے کہ سلاب آتا ہے یا طوفان آتا ہے تو وہ زمین کے کٹاؤ میں تیزی سے اضافہ کرتا ہے اور نتیجتاً بعض اوقات تو پورے پوری عبادیاں جو ہیں وہ اس کٹاؤ کے کٹاؤ کا شکار ہو جاتی ٹھیک ہویا تو لہذا ایک طرف تو یہ اس طرح سے نقصان دے دوسری طرف یہ کہ ہمارے پاس ایک زراعت کے حوالے سے ایک نون قسم کا فنوامنا ہے کہ فلانا بیج ہم نے فلا مہینے میں بونا ہے فلا بیج فلا مہینے میں بونا ہے اس کو اتنا درجہ یہ جو بیج سے پودا بننے کا عمل جو ہوتا ہے یہ زمینی درجہ حرارت پر منحصر ہوتا ہے اگر درجہ حرارت مثال میں کہوں کہ کسی ایک قسم کے بیج کو درجہ حرارت بیس ڈگری چاہیے اور جس وقت وہ بویا گیا ہے اس وقت درجہ حرارت اگر پندرہ ڈگری ہوگا تو وہ کاشت ہونے میں ٹائم زیادہ لگائے گا وہ فصل نکلنے میں زیادہ ٹائم لگائے گا جب تک کہ اس کو موافق درجہ حرارت نہیں ملے گا اسی طریقے سے اگر جو ہمارے پاس سردیوں کی فصلے ہیں ان کو ہم جس ٹائم پہ بہتے ہیں اس وقت درجہ حرارت اتنا نہیں گرتا تو پھر وہ فصلے نہیں اکتی یہ جو چینج آ رہی ہے یہ مشکلات کا سبب بن رہی اور جو ایک غزائی قلت کا موجب بنے گی اس کو زیادہ واضح طور پہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہمارے پاس اپریل کا مہینہ ہے اور اپریل کا مہینہ پاکستان کے موسموں میں بہار کا مہینہ ہوتا تھا لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اس وقت اتنی بارشے ہو رہی ہیں کہ وہ پھل پھول پودے جن کی جمینیشن ہونی تھی جن کے افزودگی ہونی تھی وہ بارش کے سبب بہ گئے ہیں ایسا ہی ہے اب جب یہ بہ گئے تو اب جب دوبارہ ان کے پنپنے کا وقت آئے گا مثلا ان بارشوں کی وجہ سے جو موجودہ ان کے اوپر فرٹلیٹی تھی وہ ضائع ہو گئی اب جب دوبارہ بنے گی تو اس وقت تک درجہ حرازت اقدم سے اتنا اوپر ہو چکا ہوگا کہ ان پھل پھولوں کو بڑھنے کا موقع نہیں ملے گا تو لہٰذا سمجھئے کہ اس موسم کے پھل کم ہوتے چلے جا رہے ہیں جیسا ہم نے پہلے بھی اس بات کا تذکرہ کیا کہ اگر ہم پاکستان کی مثال سامنے رکھیں تو آج سے چالیس پچاس سال پہلے ہمارے پاس واضح طور پہ چار موسم تھے سردی گرمی بہار خزا بہار لیکن آج اگر ہم یہ دیکھیں اور اس میں تقریبا دورانیا ایسا تھا کہ ہمارے پاس سردی گرمی تقریبا برابر برابر کے مہینوں کے اگر بل فرض پانچ مہینے سردی ہے تو پانچ مہینے گرمی ہوتی تھی اور پھر تین مہینے خزا ہوتی تھی اور تین مہینے بہار ہوتی تھی لیکن آج اس تبدیلی کے بنا پہ ہمارے پاس بہار سکرتے سکرتے بمشکل چالیس دن کی رہ گئی ہے جہاں اس کا دورانیا ایک سال کے طور پر دنیا کی بہت سارے مالک میں بلخصوص اگر میں اٹلی کی بات کروں تو اٹلی میں بھی یہی فینامون تھا لیکن آج اٹلی سے بہار کا موسم ختم ہو گیا ہے آج اٹلی میں بہار نہیں آتی بمشکل دس بارہ پندرہ دن بہار کے آتے اور اس کے بعد پھر گرمی پڑنی شروع جاتی ان کے سردی کا سیزن تویل ہو گیا ہے بہار سکڑ گئے اور گرمی کا سیزن تویل ہو گیا اب آپ اندازہ کیجئے کہ بہار کے موسم کے جو پھل تھے بہار کے موسم کے جو پھول تھے بہار کے موسم کے جو ہشرات الارز تھے ہم نے بخوبی نوٹس کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تمام چرن پرن ہشرات الارز یہ ہمیں پورے سال نظر آتے ہوں بلکل عام مشاہدے کی میں بات کروں کہ چھپکلی ہے آپ کو سال کے بارہ مہینے چھپکلی نہیں نہیں دکھائی دیتی ایک خاص موسم آتا ہے اس میں چھپکلی ان کی بات کر لیں شہد کی مکھی ہے اس کی بات کر لیں لیکن کیا ہوگا کہ جب موسم تبدیل ہو رہے ہیں مثلا میں آپ سے کہ آپ نے اپنے بچپنے میں اسلام آباد میں راول پرنڈی اسلام آباد دونوں شہروں کی بات کر رہے ہیں بلخصوص اسلام آباد کی یوں کہ یہ آباد نظر آ جائے اسی طریقے سے ارث بومز ہوا کرتے تھے جن کو کیشوے کہتے ہیں آج وہ کیشوے بھی ہمیں نہیں نظر آ رہے تو یہ جو ہشرات الارض غائب ہو رہے ہیں یا جتنی تیزی سے باقی نسلیں جانوروں کی پرندوں کی ہیوانات کی غائب ہو رہی ہیں اس کی وجہ جو ہے اسی درجہ حرارت کی جو تبدیلی جو ہے یہ ہے اچھا آپ نے یہ خوش کی کے اور ہشرات الارض کی بات کی ہے لیکن جو سمندی درجہ حرارت کے حوالے سے آپ فرما رہے ہیں تو جو آبی حیات ہیں وہ کس طرح سے متاثر ہو رہی ہیں ہاں معاملہ یہ ہے کہ چونکہ براہرہ سم بات کر رہے ہیں کہ سمندر کا درجہ حرارت تبدیل ہو رہا ہے تو سب سے زیادہ نقصان بزارت خود آبی حیات کو پیش آ رہا ہے کہ وہ نسلیں مختلف جانوروں کی جو ہمیں آج سے پچاس سال پہلے ملتی ہیں وہ آہستہ مادوم ہوتی چلی رہی ہیں اور خطرے کی بات یہ ہے کہ گزشتہ تیس چالیس سال میں یہ جو بلکہ بیس سے تیس سال میں یہ جو مادوم ہونے کا ریشو ہے اس میں بہت تیزی آ گئی ہے سالانہ کی بنیاد پہ سینکڑوں نسلیں جانوروں کی جو ہیں وہ مادوم ہوتی چلی جا رہی ہیں تو اگر اسی تیزی سے یہ جاری رہا سلسلہ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو بہت نون قسم کے جانور ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے مثلا ہم اپنے خطے کی بات کریں میں خاص طور پر اس پروگرام میں آج پاکستان کی بات کیوں کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا گھر ہے ہمیں اپنے گھر کو پہلے بچانا ہے لیکن جہاں پر ہم رہ رہے ہیں ہمیں اس کو زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے اور اگر بلا مبالغہ سینکلوں ہزاروں کی تعداد میں گد ہوا کرتے تھے آج یہ عالم ہے کہ پاکستان سے گد کی نسل ختم ہوتی چلی جا رہی ہے یعنی کہ اب کوئی تین چار سو گد جو ہیں وہ رہ گئے تھے اور ان کی اب کنزرویشن کا دوبارہ سلسلہ پارے صاحب بعض لوگ یہ کہنا ہوگا کہ اچھا ختم ہو گئے کیا فائدہ بھی تھا گدوں کا کیا فائدہ بظاہر ہم نے تو گد کو اپنے لحاظ سے ایک ایسا منحوس پرندہ بنا دی ایسا نہیں ہے پہلی بات ہمیں ذہن میں رکھنا شاہی ہے کہ قدرت نے جو بھی چیز بنائی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے کوئی بھی چیز کمی نہیں زمانے میں تو اقبال بچپن میں میں پڑا چکے ہیں بلکل اب جو بھی چیز بنائی گئی اس کا کوئی نہ کوئی کام تھا اور گد کا جو کام تھا وہ یہ جو ہمارے پاس جانوروں کا جانوروں کے مرنے کی صورت میں جو علائشیں وغیرہ ہیں وہ یہ گد کھا جائے کرتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گائے ہے بکری ہے ان کی علائشیں تو ہمیں نظر آتی ہیں کبھی آپ نے کبھوں کو مرتے دیکھا یا پرندوں کی ڈیڈ بوڈی دیکھی ہیں بہت کم شہاز بہت کم ہمیں نظر آتی جبکہ ڈیلی کی بنیاد پر ہزاروں پرندے مر رہے ہوتے ہیں جانور بھی اسی طرح جانور بھی اسی طرح جنگلی حیات ہیں بلکل مرتے بھی ہیں تو ان کا طریقہ کیا تھا کہ اسی طرح سے اس نظام کو چلانے کے لیے ان کے ڈیڈ بوڈیز کو ٹھکانے لگانے کے لیے اس طرح کے مختلف پرندے اور جانور اور ہشات سے خاصہ تافن پھیلنے کا اندیشہ یقین ہوگی جب وہ ختم نہیں ہوگا تو پھر اس کا اپنا جو پراسس ہے بہت بریان بہت اسی طرح سے ہر جانور مثلا میں کہوں کہ دیکھنے میں یہ جو کرکٹ ہوتا ہے جھینگر اب یہ ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے جس کی وجود سے اکثر لوگ تنگ آ جاتے ہیں لیکن اس کا اپنا ایک کردار ہے اس کی جو بولنے کی آواز ہے اس کا ایک کردار ہے اس محلیاتی نظام کو قائم رکھنے ایک زمانے میں ایک آسٹریلیا میں کا علاقہ تھا وہاں پہ چوہے بہت زیادہ تھے جو فصلوں کو خراب کرتے تھے وہ جب گندم وغیرہ کو اور غلہ اناج کو کاٹ کے اپنے گوداموں میں رکھتے تھے تو یہ چوہے اس غلے کو اناج کو گندم کو کھا جائے کرتے تھے اور اس کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے مطلب انہوں نے ایک اندازہ یہ کیا کہ سالانہ کی بنیاد پہ تقریبا بارہ سے پندرہ فیصد ان چوہوں کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے لہذا انہوں نے یہ ایک منصوبہ بنایا جس کے تحت ان چوہوں کو مارا جائے اور تین سال کے ایک پروگرام میں انہوں نے وہاں سے چوہے ختم کر دی اب جب چوہے ختم ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ فصل زیادہ بہتر ہو جانی چاہیئے تھی لیکن انہوں نے محسوس ان کی فصلوں پہ ایک کیڑے حملہ کرتے تھے جن کو یہ چوہے کھا جائے کرتے تھے چوہے دس سے بندرہ فیصد فصل کو نقصان پہنچا رہے تھے اور وہ کیڑے تیس سے چالیس فیصد فصل کو نقصان پہنچا رہے تھے اب آپ یہ دیکھئے کہ اس کی وجہ قدر ایک ایک پورا نظام ہے بچ سب فرمائی کہ دوہزار بیس کے حوالے سے ایک اہم خبر شیئر کی ہے اس ریپورٹ میں کرن ترین سال رہا ہے اس کے علاوہ مزید ریپورٹ میں کیا کہا گیا دیکھئے وی ایمو جو ورل میٹرولوجکل ارگنائزیشن ہے یہ یونائیٹڈ نیشن کا ادارہ ہے عالمی موسمیات کے حوالے سے ہمارے پاس ایک زمانے تک ہم یہ سمجھتے رہے کہ موسمیات تبدیلی سے لڑنے کے لیے دو بہترین ہتھیار ہیں ایک میٹیگیشن اور دوسرا ایڈاپٹیشن یعنی کہ ان کے اثرات کو کم کیا جائے اور دوسرا یہ کہ ان کو اختیار ارازہ ہوتا ہے کہ یہ نا کافی ہے کیونکہ دو ہزار بیس میں جو انسان کو جن چیزوں نے انسان کو سب سے زیادہ متاثر کیا اس میں ایک تو شدید موسمی حالات اور دوسرا کوویڈ رہا ہم نے یہ دیکھا کہ کوویڈ کے سبب جو دنیا کا نظام تھا خاص طور پہ جو سنتی پہیا تھا وہ رک گیا تھا تو اس حوالے سے بہت زیادہ خیال کیا جا رہا تھا کہ اس کے بعد محولیات پہ بہت اچھا اثر پڑے گا اور بہت تیزی سے عالمی موسمیات تبدیل یاں بہتر بہتری کی طرف جائیں گی لیکن اس کے باوجود ہمیں ایسا نہیں نتیجہ ملا بلکہ دوہزار بیس میں بھی جو شدید موسم تھے وہ ہمارے سامنے رہے کہیں پہ ہمیں شدید ستھنڈ جس طرح میں نے پہلے کہا اور کہیں پہ شدید گرمی ہیٹ ویو کا بہت سی جگہوں پہ سامنا رہا بہت سارے طوفان آئے مجموعی طور پہ اس کو کیا وہ بڑھ رہا ہے بلکہ ہم اگر پچھلے چند سالوں کو سامنے رکھیں پچھلی دہائی کو سامنے رکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا کے ابھی تک کے ریکارڈ کیے گئے جو گرم ترین موسم ہیں وہ ہمیں اس دہائی میں نظر آتے ہیں دوہزار گیارہ سے دوہزار کے لیے جو ہے یہ ناکافی ہے کہ صرف ایڈابٹیشن اور میٹیگیشن پہ انحصار کیا جائے بلکہ انہوں نے خیال کیا کہ اس کو لڑنے کے لیے ہمیں باقاعدہ طور پر ٹیکنالوجیز کا استعمال کرنا پڑے گا ہمیں گرین ٹیکنالوجیز متعارف کروانی پڑیں گی تاکہ اس صورتحال کو پیدا ہی نہ ہونے دیا جائے کہ جس کو بعد میں میٹیگیٹ کرنا پڑے اس وقت دنیا کی دو بڑی معیشت جو ہیں وہاں پہ سنتی ترقی کی رفتار بہت تیز ہے ایک امریکہ ہے اور دوسری چین ہے اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ سنتی ترقی یہ براہ راست معسمیاتی تبدیلی کا سبب بنی بھی تھی اور ابھی بھی بن رہی ہے بلکہ ٹھیک ہے تو اس ظن میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس تمام ترقی کو آف سیٹ کرنے میں یا اس تمام ترقی کے ساتھ ساتھ موسم کو بہتر بنانے میں کس کا کتنا کردار ہے ہم نے دیکھ لیا کہ متاثر کرنے میں تو دونوں کا کردار کیا رہا تو ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے کہ دو ہزار تہرہ سے اب تک یعنی کہ گرم ترین ہمیں موسم ملے ہیں دو ہزار تہرہ سے اب تک چین جو ہے وہ دنیا کا واحد ملک ہے جس نے رینیوبل انرجیز میں سب سے زیادہ انویسٹ کیا ہے صحیح اب جب ہم سب سے زیادہ انویسٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ایک بلکہ سادہ سا معاظنہ پیش کرنا چاہوں گا کہ چین کی جو سپینڈنگ ہے یا انویسٹمنٹ ہم اس کو انویسٹمنٹ کہتے ہیں کیونکہ سپینڈنگ تو وہ ہوتی ہے جو آپ نے خرچ کر دیا کر دیا لیکن انویسٹمنٹ وہ ہوتی ہے کہ آپ جو خرچ کرتے ہیں اس کے سبب آپ کچھ حاصل کر رہے ہوتے تو جو چین انویسٹ کر رہا ہے محلیات کے حوالے سے وہ 2019 کی ریپورٹ کے مطابق 83.4 فیصد جو ہے 83.4 بلین ڈالر چین کی انویسٹمنٹ ہے اور اس کے مقابلے میں امریکہ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ 55.5 بلین ڈالر ہے کم ہے کافی کم ہے یورپ کی 54.5 ہے اور باقی ممالک ہیں ایسے ان کی 45.5 لینی کہ اگر آپ یہ دیکھیں تو یورپ امریکہ اور دیگر ممالک جو ہیں یہ تقریبا ایک صحیح انویسٹ کر رہے ہیں 45.5 55 بلین ڈالر لیکن تنہا چین اس نے 83.4 بلین ڈالر انویسٹ کی ایک بہت بڑی رقم ہے اور اس کی وجہ تو نہیں کہ چائنہ اس حوالے سے خود کو زیادہ ذمہ دار محسوس کر رہا ہے جی چائنہ نہیں اس حوالے اس میں کہوں گا کہ چائنہ زیادہ ذمہ دار ہونے کا ثبوت دے رہا ہے دیکھیں اگر آپ جسا میں نے کہا جو ہم نے شروع میں بات کی ہسٹری یہ ہے کہ امریکہ کا جو رول تھا محولیاتی آلودگی میں وہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اس کے احتجاج کے طور پر دن منانا شروع کیا گیا تو اس وقت تو چین کا کوئی رول تھا ہی جو تھا وہ بھی کوئی خاص نہیں تھا اس کے بعد چند آئیاں چین نے بہت تیسے ترقی کی کچھ ان کا حصہ رہا لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے فوری طور پر اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے جنبل انرجی کی مد میں زیادہ انویسٹ کرنا شروع کر دیا اگر ہم اس وقت جتنے پیٹنٹ جو کسی بھی نئی پروڈک کے حوالے سے لانچ کیے جاتے ہیں ان کی تعداد دیکھیں تو چین پوری دنیا کے جتنے پیٹنٹ فائل ہوتے ہیں رینیوبل انرجی کے حوالے سے اس کا ایک تہائی فقط چین فائل کرتا ہے یہ انویشن کا میار ہوتا ہے جتنے زیادہ کسی فیلڈ میں پیٹنٹ ہوتے ہیں اتنی زیادہ آپ کی تحقیق ہوتی ہے اس میدان میں اتنی زیادہ آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اتنی زیادہ آپ کے ایفرٹس ہوتے ہیں تو ایک تہائی پیٹنٹ تنہا چین فائل کرتا ہے رینیوبل انرجیز کے حوالے سے یہاں بار بار رینیوبل ہاؤس گیسز کا اخراج ہوتا ہے جو محلیہ کی علودگی کا سبب بنتی ہے تو اگر رینیوبل انرجیز میں چلے جائیں تو رینیوبل انرجیز میں کرین ہاؤس گیسز کا اخراج زیرو ہوتا ہے مثلا میں کہوں کہ ونڈ انرجی سے جو بجلی بنائی جاتی ہے اس میں کسی قسم کا دھوان نہیں ہوتا اس میں کسی قسم کی گیسز کا اخراج نہیں ہوتا سولر سے جو بجلی بن رہی ہے اس میں کسی قسم کی گیسز کا اخراج نہیں ہوتا پانی سے جو بجلی بن رہی اس میں بھی نہیں ہوتا تو اگر آپ جنرل دیکھیں کہ اس وقت چین کہاں کہاں انویسٹ سے بڑا یعنی کہ آپ اس کو بہت سانی یہ کہ سکتے ہیں کہ آس درجے کے دس ہائیڈرو پاور پلانٹ دنیا کے ٹاپ کے ان کی پرڈکشن ایک طرف اور بہت بڑی بڑی اور یہ وہ ویجن ہے کہ اگر ہم آنی سے بجلی پیدا کریں گے تو اس سے محل متاثر دوسری ہم اسی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ سولر کی اگر ہم بات کریں تو سولر میں اس وقت چائنہ دنیا کا سب سے بڑا منفیکشنر ہے سولر سیل بنانے کی حوال اسی طریقے سے آئندہ زمانے میں جو ایک شیپ آ رہی ہے یا جو نئی ایک انونشن ہمارے سامنے ہے وہ ہے لیتھیم آئین بیٹریز لیتھیم آئین بیٹریز وہ ہوں گی کہ جو کسی بھی چیز کو جسے آج کال آپ دیکھتے ہیں یہ جو ہمارے پاس ہائیبریڈ گاڑیاں ہیں یہ طبیم لیتھیم آئین بیٹری پہ چاہینا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے دنیا میں لیتھیم آئین بیٹریز کا بہت خوب ہمارے سب مذہر چاہوں گا کہ وقتی کمی ہے تو میں یہ بھی جانا چاہوں گا کہ ایک تو اپنے انفرادی سطح پر چائنا جو کوشش کر رہا ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو ایک ذمہ دارانہ رول ہے لیکن ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے مختلف ممالک کے ساتھ بھی ایک کوپریشن ہے خاص طور پر اگر ہم سی ای کی بات کریں سینٹرلین ایسٹرن یورپین کنٹریز کے ساتھ تو کوئی ایک دہائی کے قریب ان کی کوپریشن اور جو آپس میں معاملت ہے اس کو ہونے جا رہا ہے تھوڑا اس پر بھی روشنی ڈال دی چین کا موقف ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ تنہا ترقی نہیں کی جائے جب ہم سی جیپنگ کی بات کرتے ہیں کہ ہم نصیب معاشرے کی تشکیل تو ہم نصیب معاشرے کی تشکیل کا مطلب ہی یہ ہے کہ تمام لوگوں کو یقصہ مواقع فرہم کیے جائیں جن علاقوں میں ابھی بجلی کے حوالے سے کمی ہیں پاکستان کی بھی بزاتے خود بات کر سکتے ہیں کہ ہمیں بجلی کی ظہورت ہے اب ہم جب بجلی پروڈیوز کریں گے اور روایتی طریقوں پر پرانے طریقوں پر کریں پرانے مشینری پروڈیوز کریں تو ہمارے پاس بھی ہم بھی انہی ممالک کی فیرس میں شامل ہو جائیں گے جو محولیاتی آلودگی کا سبب بن رہے ہیں لیکن چین نے کیا کیا کہ اس نے دوسرے ممالک کو خاص طور پر ایسٹرن یورپین کنٹریز ان کو معاونت فرام کرنا شروع کی تاکہ وہ جو بجلی کی پردوار کریں وہ اس سے کم سے کم محولیاتی آلودگی کا سبب بنے اور اسی طریقے نے دوہزار اکیس اس کو ایئر آف گرین ڈیویلپمنٹ انوارمنٹل پروٹیکشن کا نام دیا تاکہ اس دوران جو بھی کام ہو رہے ہوں ان ممالک میں ان کو زیادہ سے زیادہ محول دوست بنائے جا سکے اور ساتھ ہی ساتھ آئندہ آنے والی نسلوں کو ایک ایسا محول فراہم کیا جا سکے جو ان کے بہتر بنپنے کا سبب بن سکے لیکن آج اگر ہم محول کو خراب کر رہے ہیں تو اس کا اثر شاید ہماری زندگی میں اتنا نہیں پڑے گا جتنا آنے والی نسلوں کو پڑے گا تو اس لئے کہا جاتا ہے کہ جو بھی بنائی کا ضرائع استعمال کیا جائیں ان کو پائیدار ماحول دوست ہونے چاہیے سسٹینبل ضرائع ہونے چاہیے تاکہ دنیا سے جو مسائل ہیں ان کا خاتمہ کیا جا سکے اور یہی بنیادی طور پہ یونائٹڈ نیشن کے جو سسٹینبل ڈیولپنٹ گولز ہیں ان کا مقصد ہے محولیات تبدولی یہ صرف ایک محولیات سسٹینبل ڈیولپنٹ گولز کو سامنے رکھتے ہوئے انسانیت کی فلحہ کے لیے وہ کام کیا جائیں جو محول کو آلودہ ہونے سے بچا سعید پاریس کو کم کرنا ہوگا اور جس طرح سے پائدار جو ترقی ہے اس کے اہداف کو حاصل کرنا ہے اور ضروری ہے کہ تمام ممالک کو ایک ساتھ چلتے ہوئے ایسے بیانیاں پر درامت کرنا ہوگا جو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے مفید ہو اور سب کے لیے قابل خبول ہو اور ممالک بہت برچڑ کر چائنہ کے بیانیاں کو سپورٹ کر رہے ہیں چائنہ کے نظریہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں سو آج کا ہمارا امید کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو آپ تک بہتر انداز میں پہنچانے میں اور اس کی جو سمجھ ہے اور اس کے جو عوامل ہیں اور اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہو چکے ہیں یا ہو سکتے ہیں اندوام پہلوں کو جاگر کرنے میں ہم کامیاب رہے ہوں گے تو کل اسی وقت 9 سے 10 بجے کے دوران آپ سے پھر ملاقات ہوگی تصور زمان بابر کو اجازت دیجئے اللہ نکھ خیال